بریک پر جانس پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اسامہ بن لادن ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے میں آپ کو ان کے کچھ ایک پکٹوریل آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کے جو والد تھے وہ سعودی کنگز اور سعودی کنگم میں بڑے ان کا درجہ تھا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ وہ تصویر ہے جس میں بن لادن اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ سویڈن کے دورے میں ہیں یہ تصویر ان کی ذرا جوانی کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پہلی باری والنٹیئر کیا تھا افغانستان میں آنے کا اور جب وہ وہاں پہ آئے اور اس کے بعد ان کی کافی تصاویر شائع ہوئیں سعودی پریس وغیرہ میں اور عرب ورلڈ میں تو بن لادن کو ایک ہیرو کا وہاں پہ ویلکم ہوا اصل ان کے جو رب نواز صاحب نے سوال پوچھا تھا رب نواز صاحب اصل ان کے ڈیفرنسز اس وقت ہوئے جب بن لادن نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مجاہدین بھی ہیں اسلا بھی ہیں سب کچھ ہے عراق کی جنگ کے اوپر جو پہلی جنگ تھی ہم خود احفاظت کر سکتے ہیں اور ان کو بتایا کہ نہیں امریکن فورسز اور نیٹو فورسز وہاں پہ آکے حفاظت کریں گی تو وہاں سے ان کا فال آؤٹ شروع ہوا بن لادن کا اس وقت ہینا ہمارے ساتھ ہیں ہینا خان راول پنڈی سے جی ہینا اسلام علیکم جبالیکم اسلام جی جس طریقے سے آپ یہ مسائل کو سامنے لاتے ہیں اوپن لی اور بہتاو ایسیو میں دیکھ رہی ہوں اس میں یہ میں کہوں گی جو ایسیو میں دیکھ رہی ہوں اس میں اگر اسامہ کو انہوں نے شہید کر دیا یا ماد یا جو کچھ بھی کیا انہوں نے یا ماد یا نہیں میری یہ ہے کہ صدام حسین کی تصاویر جو ہیں وہ تین چار دن تک پوری دنیا کے میڈیا کو ڈیفرنٹ اس میں ریلیز ہوتی رہی ہیں اسی طرح ان کے بیٹوں کو ان کے بیٹوں کو مرنے کے بعد بھی ان کی باڈیز کو پریزرف کیا گیا تھا اور پھر ان کی تصاویر دکھائی گئی تھی پروف کے لیے یہ ایک ڈسکرپنسی ہے جاوید صاحب ہیں کرا جی سے اسلام علیکم جاوید والیکم السلام مباشر بھائی پہلے تو بہت بہت مبارک بات you are the really gentleman آج سے پہلے آپ اور بھی لوگوں نے کافی اس لیکن دب انفاظ میں انہوں نے point out کرنے کی کوشش کی اس چیز کو لیکن i really appreciate you thank you یہ جو ہو رہا ہے یہ ساری دنیا کو روشے روزن بلکل آیا ہے کہ یہ nine eleven جو ہے یہ بھی self created تھا ان کا اپنا اور یہ plant کیا گیا ایک اسامہ بل لادن کو اور اس کو use انہوں نے وہ جانتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کہاں پہ کون سا کارڈ کھیلنا ہے اور انہوں نے یہ کارڈ کھیلنا ہے صرف اور صرف پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ ان کی already چل رہی تھی انہوں نے ان کو ایک دم بالکل دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ آخری انہوں نے اپنا کارڈ کھیلنا ہے ان کے پاس اور بھی بہت سے کارڈ ہوں گے لیکن آپ نے ہماری گورنمنٹ کی بات کی تو ہم سخت افسوس ہے ہر پاکستانی کو اس وقت کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے elected مبران سارے کے سارے paid ملازمین ہیں لگتا ان کا behavior ایسا ہے کہ سارے کے سارے تنخواہ دار ہیں جو وہاں سے ڈالر مل رہے ان کو اور یہ بیوقوف بناتے ہیں سارے کی ساری عوام کو تینکیو بیرمائی نیم صاحب حکومت پاکستان کے اوپر اس وقت شدید تنقید کی جاری ہے اور پہلے ہینا بی بی نے بھی یہی کہا تھا میں آپ کو ان کا ترجمہ کر دوں جو انہوں نے انگریزی میں کہا تھا ہینا خان تھی انہوں نے راول پنڈی سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اگر پورے سناریو میں ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر میں مورد الزام ٹھہراؤں گی تو حکومت بخت کو ٹھہراؤں گی سجاد صاحب میں اس وقت آن لائن جی اسلام علیکم سلام علیکم جی والیکم اسلام میں وشی صاحب سجاد بات کروں جی سجاد صاحب صاحب ایک تو آپ کو مبارک جب پورگرام کرتے ہیں تینکیو بیرمائی اور ایک سر بات کہہ دوں کہ اگر آپ جیسا کوئی خرار لیڈرہ میں مل جائے نہ پاکستان کو ملک کی حال نحال بیتر ہو رہن مہربانی کریں میرے مجھے سیاست میں مت لے کے ہی آئیں میں اپنا مسید میں خراب نہیں ہونا چاہتا سر کل سے دیکھنے آپ پورگرام کریں بس اس میں ایک تین چار باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اگر آپ مجھے ایک دو منٹ دے تو ایک تو ہماری آئیہ صحیح شاید اس میں ملوث ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو امریکہ کو کسی طریقہ سے یہاں سے نکالا جائے ایک بات دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا شوڑ ڈال لیا کہ اسامہ پاکستان میں ہے اسامہ پاکستان میں ہے تو شاید وہ الزام ٹھیک کروانے کے لئے اس کو یہاں پہ لے کے آگئے ہیں اور نمبر تین سار جو ایسا بندہ جو پوری دنیا کا مطلوب ہے اس کے پاس سے نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی ویپن ایسا برامو دو ہے تو جو خود کا شملہ کرواتا لوگوں سے کیا وہ اتنا یعنی اس کو کہتے ہیں بے فکوف ہے کہ جب وہ اس کو پر حملہ کیا گیا تو کیا وہ خود بھی مار جاتا سات آٹھ ڈال بندہ لیک بھی مار جاتا کیا یہ بات نہیں گیا سکتی اور آپ جیسے وہ تصویری دکھا رہے ہیں میں اگر آپ کو تصویریں دکھاؤں گا دوبارہ تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو اس میں سجاد صاحب ایک بڑی حیرانی کی چیز لگی گی چلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اگر دیکھتے ہیں یا روک کے دکھا سکتے ہیں آپ کو تصاویر دکھائیں جی پہلی تصویر ذرا دکھائیں اور مجھے وہ جو دوسری تصویر ہے نہیں جو وکٹم کی ہم نے بوم بلاس کے وکٹم کی دکھائی یہ تصویر وہ آپ دکھائیں جو تین سال پہلے آئی تھی ساڑھے تین سال پہلے اب یہ ان دونوں کو ایک ساتھ دکھائیں ان دونوں تصاویر کو ایک ساتھ کر دیں تینوں کو کر دیں چلے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ماتھے پر نشانات دیکھیں ضربوں کے نشان دیکھیں یہ تو صرف انہوں نے بنیان اور ہاتھ وغیرہ کی وہ آپ کو ہائلائٹ کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ ماتھے کے اوپر دیکھتے ہیں تو ضربوں کے نشان بھی وہی ہیں اور آپ پیچھے روئی پڑی ہوئی ہے دونوں کے اسی طرح کی اور وہی پوزیشن پہ ہے اور یعنی دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو فور گراؤنڈ ہے اور جو تصویر کے اوپر نشانات ہیں آپ وہ دیکھیں اور جو بنیان پھٹی ہوئی ہے دونوں کی وہ اگزیکلی اتنی ہی پھٹی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور اتنا ہی نیچے ہوئی ہوئی ہے سو یہ ہمارے جو کریٹیو ہیڈ ہے نا فاروق لانیہ صاحب وہ آپ کو اس کے مطلق زیادہ ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں کہ فوٹو شاپ پہ آج کل کیا کیا کمالات ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس تصویر کی مزید گمکری بٹ اینیوے یہاں پہ سوال یہ ہے سجاد صاحب سوال یہ ہے کہ ہم خود کترہ رہے ہیں حقیقت کو مانتے ہوئے حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ پاکستان یو ایس کا ایل آئی ہے وار آن ٹیرر کے اوپر پاکستان اور یو ایس جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے رہے ہیں یو ایس پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالتا رہا ہے ڈو مور ڈو مور کا اور ڈو مور سے ان کا مطلب تھا کہ نورت وزیرستان کے اندر جائیں اور پاکستان آرمی کا ہمیشہ سے موقع پچھلے دو سال میں ایک ہی رہا ہے اور وہ یہ رہا ہے کہ نورت وزیرستان میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو اس کی افغان بورڈر ہے وہ بہت یعنی سینکڑوں میل لمبی ہے تو وہاں پہ امریکنز نے اپنی تمام چوکیں اور چیک پوسٹیں ختم کر دی تھی اور ان کو نکال دیا تھا وہاں سے تو اگر آپ یہاں سے اپنی فورس لے کے جاتے ہیں ان کے پیچھے اور دہشتگر جو ہے بھاگ کے اگر افغانستان میں چلے جاتے ہیں تو آپ کتنی دیر تک فورس کو وہاں پہ بٹھا کے رکھیں گے چھ مینے بعد آٹھ مینے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ پھر داخل ہو جاتے ہیں اندر تو ہمیشہ سے پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ تم بورڈر کو اپنی فوج سے سیل کرو پھر ہم اس پہ کوئی نہ کوئی آپریشن کریں اور القاعدہ کے جتنے میمبرز پکڑے گئے ہیں سینئر نمبر تین لیول تک جتنے بھی پکڑے گئے ہیں وہ پاکستان نہیں پکڑ کے پہلے بھی دی ہیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے but I'll get back to you after a break take a break